موسیقی بسم اللہ احمد رہے ہیں سیکنل بیولوجی چپٹر ایولوشن کے اندر آج ہم مختلف ٹرم نالجز کے بارے میں بات کریں گے جس کے اندر نیشنل سیلیکشن ہے اس سے پہلے ہم نے ایولوشن کی تھیوریز پڑھی تھیں ساری ڈاروین لا مارکزم اس کے علاوہ پھر اس کے ایوڈنسز سٹیڈی کیا تھے سو آج چھوٹ 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 چھوٹی ترم نالجز ہے جس کے طرح نیشنل سیلیکشنز ہیں پپولیشن ہے پپولیشن کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ جین پول کسے کہتے ہیں جین پول کے لابا اللیل اللیل کا تو آپ کو بھی بتا ہوگا پچھے بھی پڑھ چکے ہوں تو آپ پھر روائز کریں گے اور پھر فریکوینسیز جین فریکوینسیز کہہ سکتے ہیں یا جینو ٹائپ فریکوینسی یا جین فریکوینسی کہہ رہتے ہیں فریکوینسی سری تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نیچر سیلیکشن سے نیچر سیلیکشن یا پھر اسے آپ آرٹیفیشل ورسز آرٹیفیشل سیلیکشن کر لیتے ہیں آرٹیفیشل سیلیکشن نیچر سیلیکشن کے سمتھنگ نیچر جس کے اندر ہیومنس کا انٹریکٹنا ہو مدب جو انسان ہے وہ بیچ میں دخل نہ دے آرٹیفیشل سیلیکشن کے اندر انسان دخل دیتا ہے مدب انسان اپنی مرضی سے چناؤ کرتا ہے مدب سیلیکٹ کرتا ہے سپیشیز کو جو کیٹ ہوتی ہے اس کو ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں مدب ہم بلیاں جتنی بھی ہیں آپ کو گھروں میں نظر آئیں گی یا گلیوں میں محلوں میں نظر آ جائے گی لیکن جو ٹائگر ہے کیونکہ یہ کارنیومورس ہے اور اس کا مدب کہلنے کے در ہوتا ہے انسان کو اس کا ٹھیک یعنی انسان اسے پسند نہیں کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ ایک خوفناک جانور ہے ٹھیک ہے مدب یہ انسانوں کو کاشکار کر سکتا ہے اسے سو اب جو کیٹ ہوتا ہے یہ مدب کہلنے کے ڈومیسٹک اینیمل ہے ٹھیک ہے ٹائگر ہوتا ہے وہ وائلڈ اینیمل ہے سو جو ڈومیسٹک ہے یہ بیسکلی ہیومن سلیکشن کے وجہ سے ہیومن اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور وائلڈ اینیمل کے وجہ سے ہیومن اسے کل کر رہے ہیں اگر شیر یا چیتا وغیرہ کہیں پہ دیکھا جاتا ہے تو فوراں اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ جو بہت کہلیں کہ برا رویہ ہے ان کے ساتھ کیونکہ اب ان کے لئے سپیشل زوز یعنی چڑیا گھر ہوتے ہیں جہاں پہ انہیں ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن چلیں پھر بھی یہ ایک جنرل سی اگزیمپل ہے کہ جو ہیومنز ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس کو زندہ رہنا ہے مطلب کس کو وہ ڈومیسٹک اینیمل کے طور پر یا پھر اپنے ایکو سسٹم کا حصہ بنائیں گے ٹھیک اور کس کو وہ ریموو کریں گے جس میں ٹائگر ہے مطلب وائلڈ اینیمل سے وہ ایسا سا ختم ہو رہے ہیں اسی ہیومنز کیلنگ کے وجہ سے ٹھیک ہے ہیومنز جو سب ان کا شکار کرتے ہیں اور یہ ایسا سا ختم ہو رہے ہیں صحیح نیچل سیلیکشن ورسز آرڈیفیشن سیلیکشن ہے آرڈیفیشن سیلیکشن کی کچھ فائدے بھی ہیں کہ آپ کو جو انسانوں کے جو پسند کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسے مل سکتی ہیں صحیح کہ انسان جس کے پر راضی ہو وہ اسے چیزیں مل سکتے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں ٹھیک ہے لیکھ آپ ایکو سسٹم کو ڈسٹرائی کر رہے ہو ٹھیک ہے مطلب جو جینز وائلڈ ٹائپ ہیں وہ ایسا سا ختم ہو رہے ہیں صحیح زیادہ تر وہ جینز آ رہے ہیں جو ہیومنز فرینڈلی ہیں اس کے ویسے ڈائیورسٹی جو انسی ہے وہ نیچر کی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے صحیح لیکن ہم اس کے مزید بہت میں نہیں جائیں گے نیکس ڈیفنیشن ہم سٹڈی گئتے ہیں اسے آپ پاپولیشن بھی کہتے ہیں صحیح پاپولیشن آپ شروع سے پڑھتے ہیں آ رہے ہیں کہ اس پاپولیشن اسے عردو میں آباد ہی کہتے ہیں پاپولیشن میند اسے گروپ آف سپیشیز ٹھیک ہے مطلب جو انسی ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ رہ رہی ہوں ایک ہی ٹائم میں اسے پاپولیشن کہہ دیتے ہیں ہی ٹائم میں آید ہوں ٹھیک ہے ایک ہی ٹائم میں آپ پہ بھی ہو اور ٹائم پہ ہو اب اس میں پیشیز کیا ہوتی ہے پیشیز کیا تھا ہی کچھ ایک ہی ٹائم میں آہ ہوں simleurs ملتے جلتے ہیں organism which can live interact with each other and also can produce fertile offspring which can produce fertile offspring offspring țem having ام پت کرانی اولاد یعنی نئی نسل پیدا کر سکتے ہو صحیح سو اب اسے آگا ہم تھوڑا ریٹیل میں لکھیں کہ گروپ آسیر اونیزم which can produce fertile of springs living at same place at same time ٹھیک ہے اسے آپ پاپولیشن کا نام دونے صحیح جس طرح ہیومنز پاپولیشن ہے کہ ہیومنز میں جتنے بھی انسانی عبادی ہے مطلب وہ آپس میں رہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپس میں بھی انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے non-living environment مطلب جو ہمارے اردگر چیزیں ہیں ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور دوسرا ہماری آگے نسل بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا پاپولیشن کی اگزاپل میں ہیومنز بہت اچھے بیٹھتے ہیں صحیح اس کے لئے جین پول پہ آتے ہیں تو وہی ایک پاپولیشن ہے تو اس کے اندر all the genes کہہ لیں گے جو پریزنٹ ہوں گے یا جو ایک مددر پاپولیشن کے اندر پڑے ہوگے یعنی gene pool کے ہم بات کریں gene pool ٹھیک ہے اسے اب total aggregate of genes in a population کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے total aggregate of genes genes present in population ٹھیک ہے یا آپ in a population کریں اس کو آپ gene pool کا ہوگے صحیح اس population کا gene pool ہوگا صحیح یہاں پہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ مطلب grazing animal mule ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر مختلف genes ہیں bb small bb پھر small b capital homozygous bb پھر heterozygous bb پھر homozygous small b small b صحیح سو ان سب کے جو genes سے آپ collect کروگے تو ایک ہی population کے جتنے بھی genes ہوں گے ان کا aggregate ہوگا مالک total genes present ہوں گے اسے آپ gene pool کہہ دے گی صحیح ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں تو یہ homozygous ہے صحیح اور یہ heterozygous ہے 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 atrozygous سو کہ مضب ہم زیادہ سمایات کے دونوں جو مضب جو بھی diploid organism ہوتا ہے جس میں 2n کہتے ہیں تو 2n stand for diploid sorry diploid organism سو diploid کے اندر دو alils ہوں گے ہمیش جو genes وہ ڈبل ہیں اگر وہ سب capital میں ہو اور کہہ لیں کہ homozygous condition میں ہوں ان میں تو دیکھیں جو ہمارے پاس example ہے اس کے در لائک یہ heterozygous ہے یہ small homozygous b ہے یہ small homozygous b ہے یہ heterozygous ہے یہ heterozygous so اگر سارے capital B capital B if all capital B capital B so جو B ہو گئے سے آپ fixed gene کہہ سکتے ہیں fixed gene کیونکہ اس population کے اندر یہ gene جو fixed ہے صحیح جس آپ ہیمنز کے بات کریں تو ہیمنز کے اندر دو آنکھیں ہوں گی تو ہر ہیمنز کے اندر آپ دو آنکھ نظر آئیں گی تو مطلب two eyes جو جو two eyes بن رہی ہے تو وہ fix gene ہے سب ہیمنز کے اندر ہو پائے جا رہے ہیں تو یہ gene pool کے اندر کچھ fix genes ہوتے ہیں پھر کچھ non fix genes ہیں جسے variable genes بھی کہہ سکتے ہو جو color ہے جس ہیمنز کا ٹھیک ہے یہ vary کرتا رہتا مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں میں ٹھیک ہے تو that is not a fixed gene اس کے لابہ اگر ہم بات کریں آگے جا کے کہ اگر population مختلف قسم کے genes ہیں ایک سے زیادہ alleles موجود ہیں اور ان کی تعداد مختلف ہیں تو پھر ہم ان کی relative frequencies نکالتے ہیں جس آپ gene frequency بھی کہو frequency سے اگر ہم simple لفظوں میں کہیں gene frequency مراد کہ کوئی gene مراد کتنا frequent ہے frequent مراد نہیں کتنا تا پائے جاتا ہے کسی population کہنا ہے اس gene frequency ہے 5 example ایک example لے لیتے ہم ہم پس کہلے کہ ae 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 ریڈ فلاور کو شو کر ہے for example ریڈ فلاور پھر ایک capital ae small ہے یہ بھی red flower ہوگا اور ایک small ae ہے یہ white flower ہے صحیح صحیح کہ capital ae میں ہیں دونوں homozygous condition میں پھر heterozygous capital ae ہے پھر homozygous small ae ہے ہمارے ہمارے پاس ان کی تعداد یہ 20 ہے ٹھیک ہے 20 ایسے flowers نظر آئے جو homozygous جن سے ہیں white ہیں صحیح اور پھر جو ہمیں red flower نظر آئے ہمارے تھے اور جو homozygous red flower جس capital ae capital 320 ہے اور ہمارے جو total population size ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم count کریں total population وہ برابر ہوگا 320 plus 160 plus 20 500 ملے ٹھیک ہے ہمارے پس 500 پلانٹ کی population تھی جس کے اندر 320 ایسے جو red flower بنائے homozygous اور 160 ایسے جو red flower hetero zygas تھی اور 20 ایسے جو white flower homozygous تھی صحیح اگر ہم دیکھیں اس میں frequency of frequency of اگر ہم find کریں a capital a کی صحیح تو اس میں کتنے ہوں گے 320 صحیح اور plus اس کے دار half ہوں گے 80 so یہ کتنے بن جائیں گے 400 ٹھیک ہے بلکہ زیل سے بات ہے اس کے انداز ہم دیکھیں تو 80 جو ان سے ہیں وہ capital a ہے اور 80 جو ان سے ہیں small a ہے صحیح اور اس میں 100% جو ان سے 20 اہ صحیح small a ہے صحیح اور اس میں 100% جو ان سے ہیں وہ capital a ہے ٹھیک ہو گیا سو 400 اس میں capital a ہے similarly اگر ہم frequency of small a find کریں آ سوری similarly frequency of b جو ان سے ہوگی اگر ہم اوپر ڈیٹا سے دیکھیں frequency of b وہ ہوگی ہمیں پاس کتنی 80 ہیترگر کنیشن سے آجائے گی اور پلس 20 درس ہمار کنیشن سے ہمار پاس 100 بنے گی اگر ہم percentage نکالیں percentage frequency اس کی بھی percentage frequency اس کی بھی نکالیں سو ٹوٹل یہ تھا تھا مدب individual frequency ہے total frequency پر 500 تھی population 500 کی تھی سو مرلی بھی آبادی جو ٹوٹل تھی 500 کی تھی ہم 500 تقسیم کریں گے ایدہ بھی 100 کر دیں گے اور ایدہ بھی 100 100 کریں گے سو یہ ملدب individual frequency 400 اور 500 frequency اس طرح 100 individual frequency ہے small a کی سو بھی بھی لگ دیا سو بیسیقی ایدہ small a so small a کی پوپلیشن تھی 100 نکلی ہے اور اس سے 500 نکلی دیوائی دیوائی کچھ 100 سے یہ بن جائے گا کتنا بھلا ہم 80 80% ٹھیک ہے اور یہ ہمیں بس آجائے گا 20% صحیح ہے اگر ہمیں بس total frequency وہ 100 ہو ٹھیک ہے تو اس میں 80 جو سے ہے وہ 1 ہی ہوگی اور 20 جو سے ہے وہ small 1 ہی ہے صحیح یا پھر اگر ہم total frequency رکھتے ہیں صرف 1 کے 1 میں سے 0.8 جو سے 1 ہوگی اور 0.2 جو سے 1 ہوگی صحیح اس طرح آپ frequencies find کریں اور کسی بھی population کے اندھا اور اس سے آپ کو idea ہوتا ہے کس طرح variations آ رہی ہیں ایک بڑی interesting چیز ہے جو total اگر آگے جاگے ہم دیکھیں گے کچھ فینومنال ہوتے ہیں کچھ ایسے کہلیں کہ عمل ہوتا ہے جس کے ویسے جو نئے جینز ہیں وہ پوپلیشن میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں یا پھر پوپلیشن سے جینز نکل کہیں اور جاتے رہتے ہیں لیکن اگر نہ جینز ایڈ ہو نہ اگر سے مائنس ہو تو total جینیٹک کونٹین ہوگا جین پول کہتے ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوگا اگر جینیٹک ویریشن نہ ہو ویریشن کیا مرحبہ اس کے اندر تبدیلی آتی رہتے ہیں جینز کے اندر جینیٹک ویریشن نہ ہو تو جین پول ہوگا جین پول وہ کانسٹنٹ ہوگا کانسٹنٹ سمراد کے اس میں کچھ چینج نہیں آئیں گے جو بھی جینز ہیں وہ اندر ہی آپس میں سیگریگیٹ اور ان کے اسارٹمنٹ ہوتے رہے گی لیکن وہ کانسٹنٹ رہے گا جب تک جنیٹک ڈریفت ٹھیک ہے یا پھر کوئی امیگریشن یا مائیگریشن نہ ہوتی ہو جین اس کے ویسے جین میں کوئی چینج نہیں آئیں گے ایک اور فنانونا جو ہم نے اوپر پڑھا تھا جس میں ہمیں پاس کہلیں کہ جین پول جو تھا لاز او ہوگا پھر بھی جین پول ڈیسٹر ہوگا اگر گین اف 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 اور اس کے کوئی آرٹیفیشن سیلیکشن ہے جس طرح ٹائگر ہے اسے ہم مارتے ہیں شیئر یا چیتہ وغیرہ وہ وائلڈ جو اور انسانی بڑھ ہی ان کی تعداد کم ہو رہی ہے اس طرح ہم ہمارے ایکو سسٹم سے ختم ہو رہے جس طرح کچھ پودے ہیں پام آئل ہے ہماری ایکو سسٹم کا پار بڑی ہے وہ جو پول ہے اس کے اندر ویری ایشن لائے ٹھیک آل 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 ٹھیک ہا آل 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 نی 1975 وہ پور آل 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 جن پول ڈسٹرپ ہونے سے جو فرکوینسیز ہیں جنز کی وہ شفٹ ہو جائے گی اس میں پھر یہ آپ کی جو پچھلی سٹیٹسٹکس ہیں وہ اپلائی نہیں ہوں گی کیونکہ جنیٹک ویریشنز آ رہی ہیں اور پھر وہ فرکوینسیز جہوں سے وہ آپ کے ریزلٹ کے ساتھ میچ نہیں کریں گی صحیح یہ آج کے تھوڑے بہت کنسپٹ ہے جس کے نام ہم نے تھوڑی جنیٹک ٹیم نالوجیز کے بارے بات کی آگری لیکچر کے نام ہار دی ویہنگ بر ستورم اور فکر دیفترین جن فرکوینسی ٹکر ہوسکو دیل سے پھر دیسکس کریں گی